یہ خان صاحب جو بھی آتا ہے پاکستان اس کی گاڑی چلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کول الامپر سمٹ میں نا جانا غلطی تھی is it smart diplomacy do you think he is too naive to have said that کہ بڑا انہوں نے بچپنے میں ہی کوئی بات کر دیا کس طرح ریٹ کریں گی پی ٹی آئے پی ایم ایل این اور پاکستانی پلس پارٹی میں کس کی فورم پولیسی سب سے دیتا ہے پرائمس تو نواز شریف جب ڈیلی گئے انہوں نے کشمی نے اسے ملاقاپ نہیں کی ان کی ایک ڈیریکشن تھی لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتے ایک پولیسی ہے بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پولیسی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ ہوا کے نہیں پتہ نہیں ان کو ہوا ہو تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا trade not aid کا نعرہ لگایا تھا یہ نواز شریف صاحب نے aid سے trade پہ ہم نے کتنا شفٹ کیا اس دور حکومت کچھ میں نہیں کیا یہ تینوں حکومتیں ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ credit لیتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے یہ سی پیک کس نے بنایا ہے شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی پیپلز پارٹی پرو انڈینز تھی یا نہیں تھی ریمن ڈیویس کا واقعہ ہوا ابیٹ آباد میں جو ہے وہ امریکی حملہ ہو اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو سلالہ کا انسیڈنٹ ہو بلیک وارٹر زی اس کا انگریس ہو یہاں پر ایک نیٹورک باقاعدہ آپریٹ ہو رہا تھا کس کے دور میں آپ نے دونوں عدوار مشرف کا بھی دیکھا پیپلز پارٹی کا بھی کس کے دور میں ان کی جو انفلٹریشن ہے اور پاکستان میں ان کے نیٹورک کی موجودگی بڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکویز سے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیسی رہی خارجہ محاسپیکن چیلنجز کا سامنا تو اس کے حوالے سے گفتگو کی اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں کس قسم کے چیلنجز درپیش تھے اور حکومت جو ہے اس نے کس قسم کے اقدامات کیے کیا یہ خارجہ پالیسی اس کو کامیاب خارجہ پالیسی کہا جا سکتا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں بھی میرے ساتھ اسنیم اسلم صاحبہ موجود ہیں تیس سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ پاکستان کو ایز سفارت کا ریپریزنٹ کیا ہے مختلف موالک میں سفیر رہی ہیں ان سے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے چودری اعتزاز احسن انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادیف کا نام on floor of the parliament لے لیتے ہیں یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالمنٹ کا بلوچستان میں تو وہ کوئی لاکھ دو لاکھ روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا وہ موقع نواز شریف نے دیا شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی بلکل تھی ان کی شاید بزنس انٹریس بھی تھی اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی فن جیسی کیونک پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر اوفیشل ڈیلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے انڈین لیڈرشپ کے ساتھ اگر میٹنگ ہے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی ان کو بریف بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کشمیریوں کو پتا ہو کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا باتشیت کر رہا ہے یا کشمیر کے مسئلے پہ کیا کوئی اگر پروگریس ہے یا کوئی چیزیں پروپوزل تسکس ہو رہی ہیں ان کو ہمیشہ ان بورڈ لیا جاتا ہے پرانیسٹر نواز شریف جب ڈیلی گے اور پرانیسٹر موڈی کی سوئرنگ ان سیرمینی تھی جو ان کے اواتھ رکنگ سیرمینی انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی اور اس کو انڈیا نے اس طرح لیا کہ پاکستان کی پولیسی میں یہ چینج آ گئی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی ہریت لیڈر سے ملاقات نہیں کرے گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہائک مشنر انہیں جب بلایا تو پھر اور اس پہ بہت سوال ریز کی گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اجازت نہیں لیا وہ پورا اوپن ڈیبیٹ تھی اس پہ سلتاج جزی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی تھی ٹائمنگ کے بارے میں کچھ انہوں نے بات کی تھی تو وہ ایک حالانکہ کبھی بھی ہائی کمیشنر کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ انہوں نے کشمی کی لیڈر سے کب ملنا ہے تو اس قسم کی چیزیں بھی پہلی دفعہ جو ہوئیں نواز شریف کے دور میں یہ جو انڈیا کی انوازمیٹ ہے بلوچستان میں یہ معاملات ہیں ان کی جو یونائٹڈ نیشنز میں تقاریر ہیں اس میں یہ تذکرہ کیونکہ فورن پالیسی کے حوالے سے جب کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے اس میں دفتر خارجہ کا انپوٹ ضرور شامل ہوتا ہے تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں کلبوشن جادف کا نام نہیں لینا بلوچستان میں انڈیا نے انوازمیٹ کا نام نہیں لینا یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا اچھا دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا یہ بلکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھی جہاں تک ان کا یون جی اے میں جو تکریر وہ تو فرن آفیس ہی ڈرافٹ کرتا ہے امارا مشن اور وہ تو آپ لوگوں نے بھی کلبوشن کا وہ آہ کلبوشن آہ تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی آہم اس کے علاوہ آہ ان کی اپنی یہ بلکل ایک لیر آہ آہ ان کی ایک ڈائریکشن تھی لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنی اچھا تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ایک پالیسی ہے بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ ہوا کے نہیں آہ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی ہمارے ہاں یہ مستیک بار بار کی جاتی ہے کہ ہمارے لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آہم تھوڑی سی اپیزمنٹ سے انڈیا کے ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جو کہ پاسیبلیٹی نہیں ہے اور یہ پریزن گورنمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی پرائم نیسٹر مطلب موڈی کو اور آر ایسز کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کوئی بھی جو جانتا ہے سمجھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرائم نیسٹر موڈی کے دوبارہ پاور میں آنے کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو اچھے ٹریڈ نوٹ ایڈ کا نعرہ لگایا تھا یہ نواز شریف صاحب نے وہ آئے بھی تھے اپنا الیکشن کے بعد جو ہے وہ فورن آفیس آئے اور انہوں نے ایک مہا پر آفیسر سے ملاقات بھی کیا اور انہوں نے کا ایکنومک ڈپلومیسی کریں گے پانچ سال البتاں نون لیگ جو ہے وہ گزار کے گئی ہے اپنے پورے وزیراعظم بے شک چینج ہوئے ہو لیکن پانچ سال گزار کے گئی تو کتنا فرق پڑا ان کی اس ایکنومک ڈپلومیسی کا اور ٹریڈ نوٹ ایڈ ایڈ سے ٹریڈ پہ ہم نے کتنا شفٹ کیا اس دور حکومت کچھ میں نہیں کیا اس لیے کہ آپ نے آپ کو اگر ٹریڈ نوٹ ایڈ کی پولیسی آپ نے اگر ایکسٹرنلی کرنی ہے آپ کو انٹرنلی اپنے ایکسپورٹ آئیٹمز کو بڑھانا ہے آپ نے ٹریڈ ڈائفورسیفیکیشن یہ کرنی ہے آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے آج آکے آپ ٹیکسٹائل کی کچھ آئیٹمز ہیں وہ کرتے ہیں جب تک آپ اپنی بیس ایکسپورٹ آئیٹمز کی نہیں کریں گے آپ کو ہی بھی سلوگن لگا لیں اس کا اینڈ ریزولٹ کوش نہیں ہے جی ایس بی پلاس ہوا جو کہ جی ایس بی پلاس تو پیفلز پارٹی کے دور میں اس میں سٹارٹ بلکہ اس پہ نیگوسییشن جب سٹارٹ ہوئی تھی وہ اس اگر مشرف کا وقت تھا تو وہ ایک بہت اس کے بعد کلمینیشن ہوئی نہیں میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جی ایس بی پلاس تھا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک پاسی پاسی بلکہ تھی کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو زیادہ بڑھا سکتے لیکن اس میں بھی فوکس یہ تھا کہ یورپین یونین کا جو ایک انٹوینشنسٹ ایجنڈا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس اور دوسرے ایشیوز پہ ایون وہ چیزیں جو آپ کے ریلیجن اور کلچر سے بھی کلیش کرتی ہیں ان پہ بھی جو ڈیریکشن دی جاتی تھی کہ لک دی ای دو وے تاکہ یہ جی ایس بی پلاس کو کوئی خطا سکتی ہے بنگلہ دیش میں جو واقعات ہوئے عبدالقادر ملان کی پھانسی اور وہ سارا معاملہ تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ بلکل حسینہ واجد کی کسی محبت میں گرفت آ رہا ہے کوئی بہت ہی سخت جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا رد عمل وی ہیو ای شیرڈ پاسٹ اور وہ جو انسیڈنٹس ہو رہے تھے اس کے پروسس کے اوپر اور ایون بنگلہ دیش میں بہت بڑے سوالیاں نشانتے ہیں تو ہمارا دفتر خارجہ ہمارا وزیراعظم ہاؤس کیا کر رہا تھا یہ بلکل آپ کے یہ بات صحیح ہے کہ جیڈیشل پروسس جو تھا وہ بہت کوسچنیبل تھا اور دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کا جرم کیا تھا اتنے بزرگ ضعیف اسم کے لوگوں کو اس عمر میں ڈریک کر کے پانسیاں دی گئیں اور انہوں نے کیا کیا تھا یہ کیا تھا کہ اس کے جو ایک لیجیٹیمیٹ ملک تھا انہوں نے اپنے ملک کو سپورٹ کیا کسی مار میں خون بہانے میں یہ لوگ انوالڈ نہیں تھے ہماری پوزیشن میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ کوئی شیخ حسینہ سے بہت ہمدردی یا کوئی کلوزنس تھی ایک جنرل یہ تھا کہ بنگلہ دیشیز جو ہیں وہ پاکستان کو پرسیو اس طرح نہ کریں کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں آپ پرنسپل کی بات کریں تو پرنسپل پر ظاہر ہے کہ اس پر پوزیشن لینی چاہیے تھی لیکن ایک جو جس طرح کی جیو پلٹیکل سیچوئیشن تھی اور جتنا پیسہ عربوں کے حساب سے انڈیا نے لگایا تھا شیخ حسینہ کے الیکشن پہ اس کے بعد بھی جس طرح کی ان کی وہاں پہ انگریس تھی تو اس کو میرے خیال ہے تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی بات ضرور کی گئی کہ جو لیگل پروسسز تھے اس پہ ہیومن رائیس ووچ نے امنیسٹ انٹرنیشنل نے دوسری جنسیز نے سوالات اٹھائے تھے ظاہر ہے ہم نے وہ ٹرائلز تو اٹڈ نہیں کیا تھے لیکن جو اس کے بارے میں جس طرح کا کوریج تھا اس پہ بات کی پاکستان نے اور اس کو افسوسناک بھی کہا لیکن کنڈیم نہیں کیا اس حد تک نہیں یہی یہی میرا پوائنٹ تھا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ دور حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تینوں حکومتیں ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ سی پیک جو ہم نے بنایا ہے یہ سی پیک کس نے بنایا ہے یہ سی پیک کریڈٹ کس کو جاتا ہے کسی ایک کو بھی نہیں اس لیے کہ سی پیک اگر چائنہ کا ایک بی آر آئی انیشیٹیف تھا اور یہ ان کے لیے ایک امپورٹنٹ اس کی فلیکشپ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پہ کام شروع اور ان کے لیے یہ ایک یہ والا روٹ بھی ڈیولپ کرنا ان کا اپنا ویجن بھی تھا ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ضرورت تھی کہ ہمارے ہاں انفرسٹرکچر ڈیولپ ہو ہماری پورٹ بنے ہماری روڈ سٹرکچر ہو جس سے ہم بھی ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور چائنہ بھی اٹھا سکیں پھر یہی کنیکٹیوٹی آپ سینٹرل ایشیا بھی لے جا سکیں ایران تک بھی جا سکیں یہ ایک ویجن ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ کئی ڈیکیٹ سے بات ہو رہی تھی سلک روڈز کی بات ہوئی ان کے ریوائیول کی بات ہوئی ظاہر ہے امریکنز نے وہ کہتے ہیں نا to throw spanners in the work انہوں نے نیو سلک روڈ کی بات کی جو کہ نہیں چلی لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ سی پیک اتنی اچھی طرح نیگوشیئٹ نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا اور بہت ایلیگیشنز ہیں کہ کانڈریکٹس بار بار کینسل کر کے سائن کیے گئے نیگوشیئٹ ایسے کیا گیا ایکسپرٹیز بھی شاید ہوا خیر کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا یہ سی پیک جو ہے وہ کلیدہ سے میں نے کہا جس طرح ہر ایونٹ اور انسیڈنٹ ایسا ہے جس کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے ایک جو اچھی چیز ہوئی نون لیگ کے دور میں آئین جیوز آپ اس وقت جو ہے وہ غالباً اس کمیٹی کو شاید فرن آفس کی طرف سے دیکھ بھی رہی تھی یہ آئین جیوز جو پاکستان میں انٹرنیشنل انجیوز جو کام کرتی ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں اور ایسی تھیں جو کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی تھیں بہت ساری ایسی ہیں جن کی ایکٹیوٹیز کے اوپر جس قسم کے لوگ جو ہے وہ پاکستان ان آئین جیوز سے وابستہ ہونے کے لبادے میں پاکستان آئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے پھر اس کے اوپر نون لیگ نے ایک کمیٹی بنائی چودری نصار شاہب جو ہے وہ اس وقت وزارت داخلہ دیکھ رہے تھے اور فورن آفس سے نے یہاں اس میں انیشیئٹ کیا اس کے بعد بہت ایک جامعے قسم کا پروسس بنایا گیا بہت ساری آئین جیوز ہیں جن کے آپریشنز پاکستان میں بند ہوئے کوئی ڈیجیٹل میپنگ کر رہا تھا پاکستان میں کہ کوئی پاکستان میں جو ہے وہ ال جی بی ٹی جو ہے وہ پروموٹ کر رہا تھا کوئی پاکستان میں جو ہے وہ آپ جس طرح بتا رہی ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا یعنی کہ ایک اچھا گام تھا نون لیگ کی حکومت کے دوران جو ہوا انیشیئٹیو یہ فورن آفس کا تھا لیکن اس میں میں پرائم نیسٹر نواز شریف کو کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے اس کو جو فورن آفس کا انتھوس کو اپروف کروایا فاطمی صاحب نے کروایا تھا ڈاؤن در لائن اس میں کچھ لوگوں نے تھوڑا سا غلط رول پلے کیا اور کچھ چیزیں جو کہ بڑی لیجٹیمیٹ تھیں اور ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہ سب آلات کر سکیں کوئی کسی بھی آئین جیو سے جو پاکستان میں آپریٹ کرنا چاہے وہ وارٹر ڈاؤن کر دی گئیں وہ چیزیں لیکن اس کے باوجود اور بہت پروسس ڈریک ہوا اور ابھی بھی خیالے کے کمپلیٹ نہیں ہوا بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ چائنیز نے اس کے بعد سٹارٹ کیا اور وہ کر بھی چکا ہے انڈیا نے نو ہزار آئین جیوز کو آنن فانن بند کیا اور ملک سے نکال دیا انڈیا بھی کسی نے سوال بھی اس طرح نہیں کیا یہاں بھی اشور مچ گیا اشور اس لئے مچ گیا کہ جن لوگوں کے انٹیلیجنس ایسٹس تھے یا جو یہ ایجنڈاز ان کے پروموٹ کرے تھے یہاں بھی کچھ کی اپنے بات بھی کی ہے تو وہ ان کو بہت تکلیف ہوئی ورنہ نون گارمنٹل اوگنیزیشن پہ ہیڈز آف گارمنٹس کا تڑپ جانا اور فون کرنا اور خط لکھنا اور باہر باہر یہ بات کرنا کچھ سمجھ سے باہر ہے لیکن ایک یورپین فانو منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں جب اس پہ بات ہوئی تو یہ بھی تقریر کی کہ یہ جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی پہنس نہیں ہوتی ہم ان کے دروں پاکستان میں کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی کس طرح نون لیک کے حوالے سے اس بات کو بڑا ڈینائے بھی کیا گیا کیا سرطاج عزیز اور فاطمی صاحب کے درمیان فورن آفس کو لے کر فورن پولیسی کو لے کر کوئی ٹیسل تھی یا کوئی وہ ڈیفرنٹ لائن پہ تھے زاہر ہے کہ لائن تو ہر ایک کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں اور فورن پولیسی ریکیمینڈیشنز بنتی ہی ایسے ہیں کہ جب آپ بانس آف آئیڈیاز میں کوئی اور آئیڈیاز لاؤں گی آپ کے پاس کچھ اور ہوں گے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور پھر اس کے پاس لیکن یہ ایک لڑائی تو تھی نا کہ کون ہو اس ہیڈنگ نہیں میں نے دونوں کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کیا ہے میں نے کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو پراپر ریسپیکٹ نہیں دیتے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی یا ایک دوسرے کے پیچھے کوئی بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں تسنیم اسلم صاحبہ کا کہنا ہے کہ انڈینز کے حوالے سے ایک سوفٹ کورنر شریف فیملی میں تھا مجموعی طور پر تسنیم اسلم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو دور حکومت میں تھا اس میں تھوڑا سا ڈیریکشن کا فقدان تھا پاکستان کی خارجہ پولیسی میں جو مسلم لیگ نواز کی جو بیسکلی اپروچ ہے ٹورٹس دا فارن پولیسی اور پاکستان کے بیرونی ملک دنیا کے ساتھ تعلقات وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں فلیکچویشن تھی وہ جس طریقے سے ہونے چاہیے اس طرح سے نہیں تھے اس سے آگے والی وڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پولیسی کی سمت کیا ہے اور کون سے فیصلے ایسے ہیں جن کی تعریف کی جا سکتی ہے اور کون سے ایسے ہیں جن کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے اگلی وڈیو میں اس سوالے سے بات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ